اسلام آباد ہائی کوٹ نے جرمن بی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیہ دیگر کے خلاف دائر سائی فر کیس کا ٹوائل چار ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے جارب سے جاری تحریری حکم نامے میں ہدایت کی گئی ہے کہ سائی فر کیس کا ٹوائل چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے اور جیل سبریڈنڈنٹ کو ہدایت کی ہے کہ اس دوران ملزمان کے عزت پر کوئی حرف نہ آئے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیپ ڈیسس آمیر فاروق کی جانب سے جاری محفوظ فیصلے کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جیل میں ٹرائل کا مطلب ان کیامرہ سمات نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہی ہے جیل حکام اور حکومت سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افراد کو عدالتی کاروائی دیکھنے کو یقینی بنائیں جسس سامیر فاروق نے لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت اس کیس میں استثناء کا اطلاق نہیں ہوتا آفیشل ڈیوٹی کے دوران لگائے کرمیرل الزمار پر آرٹیکل 248 کا اطلاق ہوتا ہے چیرمن پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے جیل ٹرائل ہو رہا ہے ان کی فیملی اس سے قبل سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر چکی ہے تیریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہر سمات پر جیل سے عدالت لانا چیرمن پی ٹی آئی کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا کر سکتا ہے کوئی پروسیڈنگ صرف اس بنیاد پر کل ادم نہیں ہو سکتی کہ غلط جگہ پر وہ ہوئی جب تک انصاف کی فراہمی میں ناکامی ظاہر نہ ہو وہ پروسیڈنگ کل ادم نہیں ہو سکتی موسیقی